اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں امیدہ خیریت سے ہوں گے خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اپنوں کا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں آج میں کپڑے سے لائک آ رہی تھی تو میں نے کہا کیوں نہ آپ سے شیئر کی جائے ویڈیو تو میں نے کٹنگ کیا یہ پروپ بایچہ تو میں نے یہ اٹھارہ بلکہ سولہ کھلیوڑا پروپ آتا تھا آج کی اور آج کی اچھی کی تو جب میں نے سلائٹ کی تو میں نے بڑا تانک کی ہے پروپ نے جب میں نے سلائٹ کی ہے تو لیس لگائی ہے تو مجھے اوپر کیس کی جو ہے نا پیٹی کی جگہ سرائی کام لگی ہے جب میں نے کپڑا اور مغوایا تو کپڑا مجھے ملانے مجھے کپڑا نہیں ملے گا تو یہ تو کپڑا خراب ہو جائے گا سوپ بنے گا نہیں تو کپڑا کافی بیسٹ ہو جائے گا لیکن پھر ایک دو شاپ سے اور لیکن وہ دو شاپ سے پتا ہویا تو کچھ رہا کہ کچھ مل جا پھر میں نے چار چار کلینس کی اور پارٹے ہیں تو آخر شکر ہے کپڑا ملا اور مشکل سے میں نے ابھی ایک سائیڈ کی کلینس کی لگائی ہیں تو ابھی یہ میں نے ایک پیس اور مغوا کے تو اس کی کلینس کی کٹی ہیں تو کلینس نے پھراک سینا مجھے تو تھوڑا مشکل لگتا ہے میں سے اتنا مشکل ہوتا ہی لیکن منت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ٹائم زیادہ لگتا ہے اس پر تو یہ میں نے ابھی اس کی کلینس لگائی ہیں تو ویسے اس کا فلیر بڑا اچھا بنے کیونکہ پہلے میں نے ایک سائیڈ کی بنائی تھی تو اس سے میرا کپڑا کم ہو گیا تھا چڑائی کم پڑ رہی تھی تو اس سے مجھے کپڑا اور مہوانا پڑا فلیر تو اچھا تھا اس کا کافی تھا لیکن اوپر سے چڑائی کام تھی پھر میں نے جب اور چار بنائی ہیں تو اس کا بودھ زیادہ فلیر ہو گیا تو ویسے کافی اچھا لگ رہا ہے مہنت تو ہوتی ہے جو بھی کام کریں اس میں زیادہ ٹائم لگتا ہے مہنت بھی ہوتی ہے تو میں نے ایک سیڈ کی جو ہے وہ کلیوں پر لیس لگا لی ہے تو اب ٹریس کر کے میں اس کو تھوڑا سا کٹنگ کروں گی جب ہم اریب کپڑا کٹتے ہیں تو اریب کپڑے میں جب ہم سلائی لگاتے ہیں کٹنگ کرنے کے بعد تو اس میں فرق آتا ہے یہ بات آپ یاد دکھئے گا کہ جب بھی ہم اریب کپڑا لگاتے ہیں جیسے کلین کو کپڑا اریب ہوتا ہے تو اس میں فرق آتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ نیچے سے سٹارٹ کریں تاکہ اگر فرق اوپر سے آجائے تو کٹنگ ہو جائے اگر چڑائی کا بھی مسئلہ ہو تو وہ کٹنگ ہوتی ہے تو پورا ہو جاتا ہے لیکن میرے سے یہاں گڑ بڑ ہو گئی تھی تھوڑی سی کہ میں نے کچھ کے لیے جو وہ اوپر سے سٹارٹ کی ہیں اور کچھ میں نے جو وہ نیچے سے سٹارٹ کر دی تھی تو نیچے بھی فرق آگیا اور اوپر بھی آگیا اگر میں ایک سیٹ سے سٹارٹ کرتی تو فرق جو وہ ایک سیٹ پی آتا مطلب اگر میں نیچے سے سٹارٹ کرتی تو اوپر فرق آتا تو اوپر سے میں کٹنگ کر لیتی اب اس میں میں نے کچھ نیچے سے کی ہیں سٹارٹ اور کچھ میں نے اوپر سے کی ہیں تو گڑ بڑ کافی ہو گئی تھی تو وہ ڈبل سلائی تھی تو پھر میں کھولنا بھی نیچے آ رہی تھی کہ کھولے بھی نہ شکر رکھجئے کہ میں نے دو انچ فروگ لمبی رکھی تھی لیکن مجھے کچھ تھوڑا بہت آئیڈیا تھا کہ اس میں کپڑا کھٹ جاتا ہے فرق آ جاتا تو میں نے دو انچ اس کا لیندھ زیادہ کر لیتی اب اس میں سے میں تقریباً کچھ کپڑا جو ہے میں نے اوپر سے کٹنگ کیا ہے اور پھر نیچے بھی فرق تھا زیادہ تو مجھے کچھ نیچے سے بھی کٹنگ کرنا تھا تو کچھ کپڑا میں نے اوپر سے کارٹا کچھ میں نے نیچے سے اوپر سے برابر کی ہے اور نیچے سے برابر کی ہے تو سلائی ضرور آنی چاہیے تھوڑی بہت چاہ سیکھیں لیکن سلائی آنی چاہیے کیونکہ سلائی بہت ضروری ہے اپنے کپڑے بندہ سی سکتا ہے کہیں پھٹے ہوئے ہیں کوئی ٹانکہ کل گیا تو وہ لگانے کے لیے ابھی میں نے ایک دو اپنے ریلیٹیوز میں ہی دیکھے ہیں بلکہ میری بھابی جو ہیں ان کو مشین چلانی نہیں آتی ٹانکہ لگانا نہیں آتا تو وہ اتنی مشکل سے گزرتی ہیں مشکلات سے کہ کبھی کسی کو کہہ رہی ہے مجھے ٹانکہ لگا دے کبھی کسی کو کہہ رہی ہے مشین میں دھاگا تک نہیں ڈالنا آتا تو اس لئے سلائی ضرور آنی چاہیے اتنی آنی چاہیے کہ آپ اپنا کچھ نہ کچھ کر لیں وہ میری بھابی کو اتنی مشکل ہوتی ہے جب کچھ بچوں کے کپڑے جو ان کو ٹانکہ وغیرہ کوئی کہیں سے لگانا پڑ جائے اپنے کپڑوں کو لگانا پڑ جائے تو کہ کبھی تو میں اگر ہوتی ہوں تو لگا دیتی لیکن جب میں نہیں ہوتی تو پھر کبھی ہاتھوں سے وہ سویوں سے خود ہی لگا لیتی ہیں لیکن ہر لڑکی کو اس لائی ضرور چشنی چاہیے لڑکیوں کے پاس ہنر ضرور ہونا چاہیے کیونکہ وقت اور حالات کا پتہ نہیں ہوتا تو اس لئے سیکھی چیزیں جو وہ ضائع نہیں جاتی تو مجھے تھوڑی بہت سلائی بھی آتی ہے میں یہ کبھی میں کر لیتی ہوں کیونکہ میں کچھ تھوڑی بہت سا پولر کا کورس کیا تھا تھوڑا ہی ٹائم تقریباً آٹھ مانت یا دس تو کچھ نہ کچھ بیسک تھوڑی بہت چیزیں آتی ہیں زیادہ نہیں لیکن اتنا کہ میں اپنا کر لیتی ہوں اور کوکنگ بھی آتی ہے تقریباً بہت اچھی والی تو نہیں لیکن کوکنگ بھی اللہ کا شکر ہے کہ کوکنگ بھی آتی ہے سلائی آتی ہے پولر کا بھی کچھ نہ کچھ کیا وہ بھی آتا ہے اور شوک بھی ہے پینٹنگ بھی آتی ہے اور مجھے شوک بھی ہے مجھے اچھا لگتا کہ ہر لڑکی کو ہر چیز آنی چاہیے ہر کام آنا چاہیے تاکہ آپ کی زندگی میں اگر کوئی مشکل وقت آئے تو آپ گھبرائیں نہیں آپ محنت کر لیں تو اس لڑکی کو سب کچھ سیکھنا چاہیے تو بس تقریباً میرا جو وہ نیچے سے بھی اب کٹنگ ہو گیا برابر میں نے کر دیا نیچے سے بھی اور اوپر سے میں نے کر دیا اور اب میری لیندھ بھی تقریباً پوری ہے کیونکہ میں نے دو اچھ زیادہ رکھا تھا تو اس کی وجہ سے جو ہے میرا زیادہ چھوٹا نہیں ہوا افروف میری لیندھ تقریباً پوری ہو چکی ہے اور چڑھائی بھی اوپر سے پوری ہو گئی ہے میری دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ